ملیس اتحاد المسلمین کے امیدوار محترم جناب ایڈوکیٹ شفی بھاو صاحب مہراشتہ کے ملیس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکیٹری مولا محفوظ الرحمن صاحب محترم جناب سید مہین صاحب مازل گاؤں کے مندلس کمیدوار شیف عمر زین الدین صاحب محترم جناب مطین صاحب رکھنے بل دیا شہنشین پر تشریف فرما موزز علماء اکرام میرے مندلسی رفا بزرگان ملت نوجوان ساتھیوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگو میں آپ کے درمیان میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ تمام سے گزارش کرنے کے لیے کہ اکیس اکٹوبر کے دن بیڑ اور ماجرگاؤں سے جو مندلس کے امیدوار ہیں آپ ان دونوں کو اپنی دعاوں سے نوازیے اور اپنے اوٹ کے ذریعے ان کو کامیاب کریے میرے عزیز دوستوں اور بزرگو میں نے ہمیشہ اس بات کو کہا اور آج بھی پھر دہر آ رہا ہوں کہ وطن عزیز بھارت کی جمہوریت کی ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ جس کے پاس آواز ہے اسی کی تکلیف کو محسوس کیا جاتا ہے جس کے پاس آواز نہیں ہے اس کی تکلیف کو محسوس کرنا تو دور کی بات اس کو ایک پھول کی طرح مسل کے رکھ دیا جاتا ہے مندلس اتحاد المسلمین کی سیاسی جددہت یہی رہی کہ مظلوم عوام کی ایک آواز بنے اور وہ ایک سیاسی آواز بنے اسی لئے ہم انہیں جمہوریت میں حصہ لیا اور لیتے رہیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگو میاب سے بار بار اس بات کو دہرارہ ہوں کہ جب تک مہراشترہ کی ویدھان سوا میں آپ کے اوٹ کے ذریعے آپ کے نمائندے کامیاب ہو کر نہیں جائیں گے بیڑ کی ترخی بیڑ کے بلدی مسائل بیڑ میں پینے کے پانی کا مسئلہ ہو یا اسکول کا مسئلہ ہو ہم ان مسائل کو حل نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی سونس رکھنے والا جو آپ کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے جس کو آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے وہی آپ کے ووٹ کا مستحق ہے اور وہی صحیح معنوں میں آپ کے مسائل کو مہراشترہ کی اسمبلی میں جا کر آپ کی آواز بن کر ان مسائل کو حل کر سکتا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مندلس اتحاد المسلمین پر بہت سے الزامات کی فیرست ہے مگر جب کبھی بھی ہم الیکشن لڑتے ہیں تو ایک الزام جو ہمیشہ ہم پر لگتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں بھی لگتا رہے گا وہ یہ ہے کہ مندلس اتحاد المسلمین صرف الیکشن لڑتی ہے تو اوٹ کٹنے کے لیے لڑتی ہے میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مندلس اتحاد المسلمین کا سیاسی سفر جو ایک ستر سالہ سیاسی سفر ہے ہم نے یقینا ہمارے بزرگوں نے اس میں بڑی جد و جہد کی بڑی خربانیاں دیں اور خاک اور خون کے دریاؤں سے گزرنا پڑا مہین و جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی زندگی گزارنا پڑا حکومت کے ظلم کا شکار ہوئے ان کی سازش کا شکار ہوئے مگر آج منلس اتحاد المسلمین کو ایک منفرد مقام حاصل ہے اور وہ مقام اس لیے حاصل ہوا کہ ہم انہیں الیکشن میں حصہ لیا جیت ہر ہار کا سامنا ہم کو کرنا پڑا مگر الیکشن کی شکست ہمارے ہونسلے کو پس نہیں کر سکی الیکشن کی کامیابی نے ہم کو غرور اور تکبر میں مختلع نہیں کیا بلکہ کامیابی نے ہم کو اور آجزی سے کام لینے کا مشورہ دیا شکست نے ہم سے یہ کہا کہ دوبارہ مقابلہ کرنا اور اپنیارے حاصلوں کو بلند رکھنا یہی کام منلس اتحاد المسلمین کر رہا میں آج بیڑ کی دعوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے بزرگوں کی زبان سے سنا کہ اندوستائن کی جمہوریت میں اگر آپ اپنا کھوے ہوا مقام حاصل کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ خواب دیکھنا شروع کرو میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ میرے بیڑ کی غیور عوام آپ ایک خواب دیکھنا شروع کرو اور یقینا جب آپ وہ خواب دیکھیں گے اور وہ خواب یہی ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم یہاں سے ایڈوکیٹ شفیق باؤ کو بیڑ کے ملے بنا کر مہراشتہ کی بیدان سباہ میں بجائیں گے جب میں نے تو پارلیمانی الیکشن کے دوران اور انگاباد سے منلس اتحاد المسلمین کا ایک وفد آیا جس میں ہمارے ستہ ویس عراقی نے بل دیا اس میں تھے جس میں پانچ دلیق بھی تھے انہوں نے دارو سلام حدر آباد کو آ کر مجھ سے کہا کہ سعود نویسی ہم اور انگاباد سے آئے ہیں اور آپ نے ہم سے کہا تھا کہ خواب دیکھنا شروع کرو ہم بھی ایک خواب دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمارا خواب یہ ہے عجیل ہمارا خواب یہ ہے کہ ہم اور انگاباد میں ہمارا ایک رکنے پارلیمان دیکھنا چاہتے ہیں بھنٹے کام کریں گے اور امتیاز دلیل کو کامیاب کریں گے میں نے کہا کہ جب تمہارا خواب یہ ہے تو میں یقیناً اس میں حائل نہیں ہوں گا اللہ کرے کہ تمہارا خواب پورا ہو اور میں نے انتیاز دلیل صاحب کو اجازت دی کہ جائیے اور اور انگاباد اور مہراشتہ کے لاکھوں اور کوہوں لوگوں کے اس خواب کو پورا کریے جب انتیاز دلیل نے اپنا امیدواری کفام داخل کیا تو میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ مجھے فون کیا اور کہا کہ کیا ہماخت کر رہے ہیں آپ پورے ملک میں موڈی کی ایک آندھی چل رہی ہے مہراشتہ میں بی جے پی کا ایک توفان ہے ون ویڈ ٹرافک ہے ایک طرف ہوا چل رہی ہے اور آپ ہوا کے خلاف جانا چاہتی ہیں تو میں نے ان تمام ذمہ داروں سے بڑی آجیزیز کے ساتھ کہا کہ میری اس گستاخی کو معاف کریے مگر آپ میری فطرت سے واقف نہیں ہیں ہوا جس طرف چلتی ہے ہم ہوا کے رخ کو دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں کرتے ہم ہواوں سے مقابلہ کرنا چاہتی ہیں ہم آندھیوں سے مقابلہ کرنا چاہتی ہیں ہم توفانوں سے مقابلہ کرنا چاہتی ہیں ہم زلزلوں کے سام میں کھڑے رہیں گے مگر اللہ ہمارے خدموں کو ثابت خدم رکھے گا ہم نے کہا کہ سنیے اگر ہم یہ جان لیں کہ ملک میں بی جے پی اور موڈی کی ہوا چل رہی ہے تو پھر یہ ضروری ہے حق پرستوں کے لیے جو حق کی سربلندی کو دیکھنا چاہتی ہیں کہ باطل کے توفان کی آگے اگر ایک عدمی بھی کھڑا ہو جائے تو کافی ہے ہم نے فیصلہ لیا کہ اس توفان کا ہم مقابلہ کریں گے لوگوں نے کہا کہ ہوا بڑی سخت ہے تم چراغ نہیں جلا پاؤگے تو میں نے وہی جملہ ان کے سام میں ادا کیا کہ منلس اتحاد المسلمین نے آندھیوں میں چراغ جلانے کا ہنر سیکھ لیا اور اللہ نے منلس کو کامیابی سے ہم کنار کیا یقیناً مہاراسترہ میں پورے ہندوستان میں ہندوستان کی عوام نے بھارت کی عوام نے موڈی کو تین سو سیٹ پہ اوپر کامیاب کیا مگر میں سلام کرتا ہوں اور انگاباد کی عوام کا کہ انہوں نے آندھیوں سے کہا کہ یہ تیرا راستہ نہیں ہے توفان کا رخ موڑ دیا ہوا کو روک دیا اور وہاں سے منلس کے امیدوار کو کامیاب کر دیا تو میں آج آپ کے درمیان میں آ کر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے آ کر کہے گا کہ یہ فران شف سینہ کا ان سی پی کا کینڈیٹ ہے بڑے طاقتور لوگ ہیں تو ان سے کہنا کہ ہم نے اورنگاباد میں موڑی کے توفان کو روک دیا اور ہم انشاءاللہ و تعالی بیڑ کی سرزمین پر مجھے پورا یقین ہے کہ یہاں پر شف سینہ اور ان سی پی کو آپ اپنے اتحاد کی طاقت اور خوت پر انشاءاللہ و تعالی شکست دیں گے جب اورنگاباد سے ہم اپنی سیٹ پر کامیابی حاصل کر سکتے ایک پارلیمنٹ کی سیٹ جیس سکتے تو اسملی کی سیٹ میرے خیال سے کوئی بڑی چیز نہیں ہے بلکہ اگر آپ متحدہ اپنے اوٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً بیر سے ایڈوکیٹ شفیق کی کامیابی یقینی ہوگی انشاءاللہ و تعالی تو آپ کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے ڈرنے اور خبرانی کی ضرورت نہیں ہے مہاراشترا کی سیاست آپ مجھ سے زیادہ جانتی ہے نتیجہ کیا آنے والا ہے اس سے آپ باخبر ہیں مگر میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک چراغ بیڑ میں جلاو ایک چراغ جلاو بیڑ میں ایک روشنی کا جو اس اندھیرے کو چراغ دکھا سکے اور کہے کہ جو آج پورے مہاراشترا اور ہندوستان کو اپنے باطل طاقتوں کے ذریعے کے اندھیرے میں ڈوبنا چاہتی ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ضروری ہے کہ جو حق کو مانتی ہیں جو حق کی سربلندی دیکھنا چاہتی ہیں ان باطل طاقتوں کے توفان اور اندھیروں میں ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم چراغ جلائے اور یقیناً وہ چراغ جلے گا اس چراغ میں تیل نہیں ہوگا اس چراغ میں تمہارے آسوں سے چراغ جلے گا وہ چراغ جلے گا تمہارے خون سے جلے گا وہ چراغ جلے گا تمہاری دعاوں سے جلے گا وہ چراغ جل کر کامیاب ہوگا اور پورے مہاراشترا میں ایک روشنی کا باعث بنے گا وہ تمہاری دعاوں اور تمہاری گھٹوں کی وجہ سے ہوگا بیڑ کی عوام میرے از جذبات کو سمجھو میں اپنے دل سے تمہارے سام میں اپنے جذبات کو رکھ رہا ہوں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر کوئی یہ کہے گا کہ شرف سینہ ان سی پی ہے اور منلس کے شفیق باو پر الزام کہ یہ فلاں وہاں پر سٹنگ ہو چکی ہے یہ ایسا ہو چکا ہے تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نریندر موڈی سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں شرف سینہ کے عدف تھاکرے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں شرط پوار سے یہ آپ تینوں کی کیا سٹنگ ہے ذرا مجھے تو بتاؤ ایک گھر میں رہیں گے ایک گھر میں کھانا کھائیں گے ایک گھر میں پانی پینگے ایک گھر کے برطن میں کھائیں گے اور پاہر نکل کر ہم کو بے خوب ملائیں گے تم ایک برطن میں کھاتے ہو الیکشن مختلف پاٹی سے لڑتے ہو اور پھر واپس رات میں اپنے گھر کو جاتے ہو بیڑ کی عوام ہشیار ہو جاؤ اگر ایک گھر متحد ہو کر تم کو انتشار کی کیفیت میں مبتلا کر سکتا ہے تو ان سے سبخ حاصل کرو اس بھوت بنگلے سے کہ جن کے آج سو ہوتھ ہیں جن کے جن کے آج سو ہوتھ ہیں وہ پورے بیڑ پر باری ہونا چاہ رہے ہیں کہ آپ ان سے زیادہ ہشیار ہیں میں جانتا ہوں جب ایک گھر نکل کر پورے بیڑ کے ہر جگہ پر خبزہ کرتا ہے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اگر آپ باخبر ہے اگر آپ اتحاد کا مظاہرہ کریں گے تو یقینا انشاءاللہ ان اس گھرانے کو شکست ہوگی اور جہاں تک سوال اس بھوت بنگلے کا ہے تو میرے پاس الحمدللہ آئیت القرصی ہے جاتے جاتے پلکیں بھوٹ کے جاؤں گا پورے بھوت پھاگیں گے یہاں سے انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس آئیت القرصی ہے اور وہی قرصی ہماری قرصی کی حفاظت کرتی ہے آپ اندازہ لگائیے کہ جہدف شیف ساغر ان سی پی میں تھے شرط پوار ان کے لیڈر تھے اچانک انہوں کلاتی مارے کلاتی مارے اور شیف سینہ میں چلے گئے سندیب شیف ساغر ان سی پی میں نہیں تھے جیسا جائی دیب کلاتی مارے انہوں بھی بولے میں بھی دو کلاتی مار کے ان سی پی میں آگئے یہ دونوں کلاتی ماسٹر ہیں ان کو خالی جس طرح آپ دیکھتے ہیں ایک پیڑ ہوتا ہے وہاں پر بندر ہوتے ہیں یہ ادھر کودتا ادھر کودتا ادھر کودتا ادھر کودتا تو یہ سیاست ہے کوئی جھار کی ڈالی سے کودنا نہیں ہے ادھر سے ادھر یا املی ملی وہاں آم ملا یا کھٹا ملا وہاں وہ ملا میں چلے جاؤں گا یہ عجیب و غریب ہے ان کا معاملہ ارے ایک گھر میں تم سوتے اٹھتے بیٹھتے ایک ہی بیت الخلا میں فارغ ہوتے اور تم آکے ہم کو بول رہا ہماری سٹنگ ہے لوٹا ایک برطن ایک سب ایک اور تم ایک نہیں ہو تم ایک ہو جاؤ معاملہ سب صاف ہو جاتا ہے آپ کو ایک ہونا پڑے گا انشاءاللہ و تعالیٰ آپ اگر ایک ہو کر اپنے اوٹ کا متحدہ استعمال کریں گے تو یقینا انشاءاللہ و تعالیٰ یہاں سے شفیق باؤ کی کامیابی یقینی ہوگی ماجلگاؤں سے نظام صاحب کے بھائی ان کی بھی کامیابی ہو سکے گی میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں ڈرنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور یاد رکھئے اب کانگریس انسی پی کا مہاراشترا اور ہندوستان کی سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے ان کی پکچر دی اینڈ پہ آ چکی ہے اب پکچر ختم ہونے والی ہے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ارے ہم پر الزام لگاتے انسی پی اور کانگریس کے کئی ایمیلیز بی جے پی اور شف سینہ میں کوت کے چلے گئے کوت کے چلے گئے وہاں سے ڈکٹ لڑ رہے ہیں ان کو کیا بولیں گے آپ ارے میرا جرم صرف یہی ہے کہ میں مظلوم عوام کو ان کا حق دلانا چاہتا ہوں میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں کانگریس انسی پی بی جے پی شف سینہ سے ان کے اختدار کی طاقت سے ڈرتا نہیں ہوں میرا جرم صرف اتنا ہے میرا جرم صرف اتنا ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں دو ہیں مگر پورا ہندوستان کی پارلیمنٹ کو سمبیدان کے حصول کے دائرے میں رکھ کر جب بات کرتے ہیں تو پورا پارلیمنٹ ہم سے پریسان ہو جاتا ہے میرا میرا امتیاز جلیل کا میری جماعت کا جرم صرف یہی ہے کہ ہم الیکشن لگنا چاہتی ہیں کیوں الیکشن لگنا چاہتی ہیں ہم کو ہمارا مخام ملنا ایک گھر بیڑ کا مستقبل طے کرے گا کب تک یہ شف ساگر کے لوگ کرسی پر بیٹھ کر ہم کو سام میں کھڑا کر کے بولیں گے تو آ جا تو یا جا مجھ میں اور ان میں فرق یہ ہے میری لوگائی یہ ہے کہ اگر ٹیبل ہوگا تو ایک کرسی نہیں ہوگی دو کرسی ہوگی ایک کرسی پر شفیق باؤ ٹائنگ پہ ٹائنگ دال کر بیٹھ کر بولے گا بہت کام اللہ اب تم بہت بیٹھے ایک کرسی پہ اب ٹیبل بھی ہوگا کرسی بھی ہوگی ایک کرسی پہ شفیق باؤ بیٹھے گا دوسرے پہ کوئی بھی مائکل لال بیٹھے گا شفیق باؤ حق کی آواز اتائے گا وہاں پر یہ کام انگو کرنا ہے اور ان سی پی منلس کو فرقہ پرس کہتی ہے جب ٹرپل تل لاکھ کا بل لوگ سوا میں آیا جب ٹرپل تل لاکھ کا بل لوگ سوا میں آیا میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب سردپوار صاحب سے کہ آپ کی پارٹی نے ٹرپل تل لاکھ کے بل میں تائید کیوں نہیں کی کیوں نہیں کی آپ نے کیوں موڈی کی تائید کی اور وہاں پر موڈی سے سیٹنگ اور ہم پر الزام میڑ میں ڈلی میں ایک سیٹنگ مہراشترہ میں ایک سیٹنگ اور یہ کب تک میچ فکسنگ آپ کرتے رہیں گے ٹرپل تل لاکھ کا اتنا بڑا دل آپ اور ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری تیزید میں مداخلت ہے ہمارے خانون میں مداخلت ہے یہ سمیدان کے خلاف ہے اس سمیدان کو جس کو بابا صاحب امبیت کر نے بنایا یہ سمیدان کے خلاف ہے اس کے باوجود بھی آپ نے فضلت الشیخ حضرت موڈی کا ساتھ دیا اب آپ بتائیے الزام منلس اتحاد المسلمین پر ٹرپل تل لاکھ کا خانون آپ نے ان کی تائید کر دی میں نے پوچھا ان سی پی کے امپیس سے پوچھا ان سے پارلیمنٹ میں کیا کرنے والے ہو تو میرے کو چڑکے بھولے تو اپنا کام کرنا میں بھولا میں اپنا ہی کام کر رہا ہوں پھر میں سے آکے کسی نے پوچھا کہ اویسی تم کیا کرنے والے ہو پارلیمنٹ میں میں نے کہا میں اپنے پتے تمہارے سامنے نہیں کھولتا آخری وقت پر میں نے کھڑے ہو کر سپیکر سے کہا کہ بیسٹر سپیکر میں اوٹنگ کا مطالبہ کرتا ہوں اور جیسا اوٹنگ کا مطالبہ کیے کانگریس میں کوہرام بد گیا ان سی پی والے سر کو ہاتھ پکڑ کے بولے ہم کو معلوم تھا انی آئیسی کریں گا ہم کو معلوم تھا انی آئیسی کریں گا میں نے کہا ہاں تم کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا پڑتا اور جب اوٹ ڈالنے کا وقت آیا ٹاٹا بائی بائی ہو گئے پورے میرے بھائی یہ ان کی حقیقت ہے پہچانو ان لوگوں کو ان سی پی کانگریس کا کب کوئی مستقبل نہیں ہے مہاراسترہ میں آپ کو اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا ہے کیا وجہ ہے کتنی بڑی تعداد میں بی جے پی کے ام پی مہاراسترہ میں اور پورے ملک میں کامیاب ہوئے آپ کو معلوم کہ کتنے اوٹ کانگریس کو ملے گیارہ کور کے خریب اوٹ کانگریس کو ملے میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں ان گیارہ کور میں ساتھ کور کے اوپر اور تو صرف مسلم اخلیت کے کانگریس کو ملے پورے ہندوستان میں تھالی نہیں مارنا اس کے باوجود بھی نہیں جیت رہے آپ خالی ڈال رہے بٹن دبا رہے دبا رہے دبا رہے انہوں کیا کر رہے وہاں موٹی سے سٹنگ کر لیے آپ سمجھو میری اس بات کو اگر یہ سمجھ بنیا تو ایک اور حوالہ دے رہا ہوں ڈلی میں ایک تنظیم ہے سی ایس ڈی ایس جس نے ڈیٹا کو کمپائل کر کے کہا کہ پورے بھارت میں ہر مذہب کے کتنے لوگوں نے بی جے پی کو اٹھ دیا انہوں نے کہا کہ دوہزار انیس میں چودہ کے پارلیمنٹ کلیکشن میں مسٹر موڈی کو سین تیس فیصد ہندو بھائی اور بہنوں کا اٹھ ملا انیس چودہ سے انیس آنے تک وہ سین تیس سے چوموالیس فیصد ہو گیا یعنی سیون پرسنٹ بڑھا اور مسلمانوں کو ووٹ ملا بی جے پی کو چودہ میں چھ پرسنٹ اور انیس میں بھی چھ پرسنٹ ہم چھ سے نہیں بڑھ رہے انہوں سین تیس سے چوموالیس بڑھ گئے اچھا وہ جو چھ دیئے وہ چھ ہی چھ سمجھے آپ نہیں سمجھے سمجھے نا ملے سکھ سر وہ چھ چھ ہی چھ چھ ہی دے سکتے ان کو مگر یہ سین تیس سے چوموالیس ہو گیا یہ سین تیس سے چوموالیس ہو گیا میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں تو دلائل کو سام میں رکھ کے بات کرتا ہوں اس لیے ہمارے موں کو کوئی نہیں لگتا ٹی وی ڈی بیٹ میں گئے تو پوچھتے اور اس ہی آرہا نہیں آرہا آرہا ہوا تو نہیں تو جاں میں جاں میں نہیں جاتا تو جاں میرے بھائی اب آپ سمجھو اوٹ مہا بڑھ رہا اور ہمارا حال کہنے ہی سیکلرزم کو زندہ رکھنا ہے ارے تم نہیں بچا سکتے سیکلرزم کو اب اپنے آپ کو بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ خدا کے لیے سمجھو میری اس بات کو یہ جو رات ہے نا یہ بڑی لمبی اندھیوری رات ہونے والی ہو یاد رکھو اگر تم اس خام قیالی میں رہو گے اگر تم اس خوش فہمی میں رہو گے کہ نہیں نہیں سب اچھو ختم ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا اگر تم خوش فہمی کا شکار ہو جاؤ گے تو ہم ختم ہو جائیں گے قدا ناقاستہ یہ رات لمبی رہنے والی ہے اور اس رات کو چیر کر اندھیرے کو چیر کر اگر روشنی کو داخل کرنا ہے تو صرف ایک ہی چیز ہے متحد ہو جاؤ اللہ کی ذات پر توقع کرتے رہو اور اس کی ذات سے امید رکھو انشاءاللہ تعالی وہ رب العالمین ہے وہ باطلوں کے اندھیروں کو مٹائے گا اور انشاءاللہ تعالی اس ملک میں اور امن مضبوط ہوگا یہ کام یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ یہاں سے جب اٹھ کر جائیں تو آپ کو ایک پرغام بھی ملے اور لوگ بولتے ہیں کہ سیکلورزم سیکلورزم ارے کہاں سیکلورزم ہے اگر سیکلورزم ہوتا تو ہندوستان کی لوگ سوا میں مسلم اقلیت کے صرف 23 کیوں کانیاب ہوتے ہندوستان اور بھارت میں مسلمانوں کی آبادی سترہ کور ہے اس کے لحاظ سے کم سے کم پچاس کے اوپر تو کانیاب ہونا تھا نا 23 جیت کر آئے بتاو آپ میں ذمہ دار ہوں اس کا میرے عزیز دوستو اور بزرگو سب نے الزام لگایا مگر پندرہ سال کے بعد اگر مہارشترہ میں مسلم اقلیت کا ایک امپی کامیاب ہوا تو مندلس کے ٹکٹ پر انتیاز جلیل صاحب کامیاب ان کا کوئی کامیاب نے وہ آخری بار عبدالرحمان انتولے صاحب جیتے تھے دو ہزار چار میں مندلس نے جیتایا کس کو ہرایا شف سنا کو ہرایا اب مجھے یقین ہے کہ بیڑ سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ شفیق باؤ یہاں سے شف سنا کو ہرائے گا انشاءاللہ ہرائے گا شف سنا کو اور ہرائے گا اکیلے نہیں آپ تمام کو ساتھ دینا پڑے گا کیا آپ شفیق کے ساتھ ہیں میرے بھائی انشاءاللہ بول دیئے مگر ایک کیس کو بھولنا نہیں کہ ایک کیس کو بھول جائیں گے کیونکہ آج کے جلسے کے بعد جو میرے دشمن ہے کانگریس اور راشتوازی کے بہت دشمن آئے میرے کہیں چوہے کی طرح چھپکے میری بات کو سن رہے ہوں گے تم سنتے رہو میری آواز کو تم سنتے رہو میری آواز کو جتنا تم سنوگے تمہاری نامردانگی جاتے رہے گی اور تم انشاءاللہ ایک دن مرد بن جاؤ گے سنو میری آواز کو میری بات کو سنو کیونکہ میں جو کہہ رہا ہوں میں ان غریب مظلموں کے دلوں میں جو جذبات چھپے ہیں میں اس کو بیان کر رہا ہوں اور اگر کوئی آ کر کہے گا سیکلرزم کی بات ان کا جواب اس سے دو کہ دلی میں ایک بچہ تھا نوجوانوں کا گروپ تھا کسی محلے سے گزر رہے تھے مدھ بھیڑ ہو گئی للائی ہو گئی کسی ایک گروپ نے دوسرے بچے کو خوب بارا ایک بچہ دوڑتا ہوا خون میں لطپت اپنے گھر کو پہنچا تو اس کی ماں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ بیٹے کیا ہوا کس نے مارا بولا امہ لڑی ہوئی کیوں مارا تجھے تو بیٹے نے کہا کہ امہ مارنے والوں نے سمجھا کہ میں مسلمان ہو میرا نام ساحل تھا اور اس کے بعد وہ بچہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر احساس ہویا کہ زندگی بھر کے لیے سو گیا انتخال مر گیا ہو یہ نفرت ہے یہ اقیقت ہے میں جھار کند رانچی گیا تبریز کا واقعہ تم جانتے ہونا تبریز کا واقعہ جانتے آپ کتنے اس کا ویڈیو دیکھا اس میں ایک بات آپ نے محسوس کیا نہیں کی نہیں معلوم اس طرح ویڈیو کے شروعات میں جب تبریز کو رسیوں سے بان کر اس سے پوچھتا جھو رہی تھی ایک مجمع کھڑا ہوا ہے خواتین ہے چھوٹے بچے ہیں بوڑے ہیں کوئی آ کر ایک تھپڑ مار رہا اس کو اور پوچھ رہے بتا تیرا نام کیا ہے تو کہتا ہے سونو 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 اس کے بعد اس کے مو سے دلتی سے نکل گیا کہ میرا نام تبریز ہے اس کے بعد کیا تھا یہ ناتورام گوٹسے کے صحیح جانشین یہ گاندی کے خاتلوں کا ٹھولا تبریز کو خوب مارا اتنا مارا راد بھر پیٹے اور اس سے کہا کہ یہ نعرہ لگا وہ بول رہا تھا نہیں لگاؤں گا بول رہا تھا نعرہ لگا کیونکہ تبریز جانتا تھا کہ اگر میں شرکیہ کلمات اپنی زبان صدا کروں گا تو گناہگار تو نہ بن جاؤں میرے بھائی صبح میں پولیس آتی ہے اور پولیس ٹیشن کو لے کر گئی اور تبریز کی بیوی جو ہماری بیٹی اب بیوہ ہو چکی ہے مجھ سے رانچی میں ملاقات کی اور ان کے ساتھ ان کے بھائی بھی تھے تبریز کے انہوں نے کہا کہ ہم جب بڑی مشکل سے پولیس ٹیشن میں جا کر تبریز سے ملاقات کیے تو تبریز نے دو ہی جملے کہے مجھے پانی پلاؤ اور مجھے اسپتال لے جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا جب تبریز کو مار رہے تھے تو وہاں کے جڑی بھوٹیوں کا ایک جوز نکلتے ہو جوز بھی تبریز کو جبرن پلا دی اور کوٹ سے پھر جیل گئے ایک دن کے بعد تبریز شہید ہو گئے ریپورٹ میں آیا کہ تبریز کے سر کے ایک خوپڑی کے پر تین فریکچر تھے اور وہ اس کی موت کا باعث بنا میرے بھائی اب سیکلرزم کہا رہا میں جب مجھ سے کوئی لوگ آ کر سیکلرزم کی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب کوئی نئی بات کرو کوئی نئی بات کرو میں جانتا ہوں اندوستان کے سنویدھان میں لکھا ہوا ہے یہ پریامبل میں لکھا ہوا ہے مگر عملی طور پر کہاں ہیں بتاؤ مجھے کہاں عملی طور پر اب صرف افسانوں میں اس کا ذکر ہوگا میری بھی قائش ہے کہ وہ زندہ رہے پھلا پھولے مگر میں اس کا کولی نہیں بن سکتا سیکلرزم کی ذمہ داری سیکلرزم کو زندہ رکھنا اب صرف دین ویسی کے اکیلے ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ ہم نے موڑی کوٹ نہیں دیا تم نے دیا تم نے تین سو چھے سیکل پر کامیاب کیا تم سے کولیزم کو زندہ رکھو وہ تم پر منصر ہے میری ذمہ داری نہیں ہو میں تمہارا غلام نہیں ہو میں بہت غلامی کر چکا اب نہیں کروں گا غلامی اب میں اپنے حق کے لئے لڑوں گا تم میری ایک نسل دو نسل تین چار چار نسلوں کو برباد کر دیے غربت کی اندھیروں میں ان کا اس کو مخدر بنا دیے نائنصافی میری زندگی بنا دیے نفرت دلوں میں لوگوں کے میرے لیے پھیلا دیے کونسی نفرت ہم نے کیا پوچھا تھا ہم نے جنہ کو ریجک کیا ہم نے کہا کہ آزادی میں ہم نے بھی اپنا اس سادہ کیا ہمارے بزرگوں نے روشبی رومال کی تحریک میں مالٹا کی جیل میں اپنی زندگی کو برباد کر دیا اللہمہ فضل خیر آبادی نے فاسی کے پھندے کو چوما مگر آج ہمارے خلاف نفرت اس کی ذمہ دار بی جے پی ہے آر ایس ایس ہے دو ہزار چودہ سے جب سے بی جے پی کی سرکار بنی ایک منصوبہ بن طریقے سے معابل انچنگ ہو رہی ہے اور اگر آج موہن بھگوت یہ کہتی ہے کہ مابلنجنگ کا تعلق ہندوستان یا بھارت سے نہیں ہے نہیں مسٹر موہن بھگوت مابلنجنگ کا تعلق بھارت سے ہے اندرہ گانڈی کے ختل کے بعد کیا ڈلی کی سرکوں پر سکھوں کا ختل عام نہیں ہوا کیا وہ کیا تھا پھر وہ ایک ایک سکھ کو چن چن کر مارا گیا تھا کہ دو ہزار دو میں گجرات میں جب اس وقت چیف منسٹر میسٹر موڈی تھے کیا ختل عام نہیں ہوا کیا ایک لڑکی جو حاملہ تھی جس کو ایک نہیں پندرہ لوگوں نے ریپ کیا اس لڑکی کے سام میں اس کی معصوم بچی کو سر پر پھیک کر اس کو جان لی اور اس کے ریپ کے بعد اس کا حمل ساکت ہو گیا اس کو سپریم کورٹ نے آج کہا سنو میسٹر ڈگوٹ سپریم کورٹ نے کہا اس کو پچاس لاکھ دو کیا تھا پھر یہ ماب لنچنگ اگر بھارت کا عصہ نہیں بننا چاہتے تو روکو اپنے لوگوں کو کیا تبریس کو مارنے والے کون ہے گھٹسے کی اولاد علی مدین انساری کو مارا گیا کورٹ نے ان مزمین کو سزا دی بیل پہ نکل کر آئے تو آپ کا منسٹر جین سینہ پھول کا ہار پیناتا ہے کیوں پینایا باب لنچنگ والوں کو اخلاف کو مارنے والوں کا ایک ملزم مر گیا تو اس کے اوپر ہندوستان کا ہمارا تیرنگا اس کی جسم پر رکھ کر یونین منسٹر جا کر اس کے جسم پر پھول کا ہار رکھتا ہے بولو یہ کیا ہے پھر میرے عزیز دوستو ازا ہو رہی ہے میں اپنی بات کو ختم کروں گا اکیس تاریخ کو منلس کا ساتھ دیجئے بے خوف ہو کر اپنے موٹ کا استعمال کریے درنے اور کبرانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو کامیاب کرے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ